بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیسن کا ہمارا پہلا ورڈ ہے سرکوٹیس سرکوٹیس اس کا مطلب ہوتا ہے بیر پھیر سے یعنی کہ ایک گماؤدار راستہ جو کہ شارٹ راستے سے دوسرا ہو یعنی کہ یہ شارٹ کر نہیں ہوتا بلکہ لانگ روٹ ہوتا ہے اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیوی ایٹنگ فرام سٹیٹ کورس جو کہ سرکوٹیس روٹ سرکوٹیس روٹ اگر پکچر میں دیکھیں تو جب گولف کھلا جاتا ہے تو سرکوٹیس روٹ سے بال کو لے کے جاتا ہے ہول کے پاس جب کسی سے لیگل ایڈوائیس لینے جاؤ تو وہ اتنے راستے بتا دیتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں شارٹ کٹ میں وہ بڑا ایک لمبا روٹ ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ ایک کلائنٹ لائر کا اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے کنفیوز کر دیا ہے جو ایک لمبا چکر جو روٹ بتا کے اب سیڑھیوں کا بھی دیکھ لیں کہ اوپر جانے کا سمپل سیدھا راستہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ گماؤو والی جو چیز ہیں وہ الٹیمیٹلی لے کے ادھر ہی جاتے ہیں جس پوائنٹ پہ جانا ہے تو اس طرح کے یہ ہوتا ہے اور یہ دیکھ لیں کہ ایک روٹ سے دوسری روٹ پہ آپ نے جانا ہے تو سیدھا بھی راستہ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو کماؤ دار راستہ ہے اس کو ہی ہم سرکوٹیس کہتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہے کلیر وائنٹ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعوے دار غیب کا علم جانے والا جو آنے والے وقت کے بارے میں کچھ بتا سکے جو ابھی ہوا نہیں ہوتا لیکن اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دے کہ یہ ہونے والا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کلوائر وائنٹ اگر کوئی اپنے بزنس کے بارے میں فیصلہ کر لے یا کوئی ویسے فیٹ کے بارے میں کہ میرے آنے والا مستقبل اس طرح کہ میں یہ کوئی اور کام شروع کر لیتا ہوں تو وہ پریڈکٹ کر لیتا ہے آنے والے چیزوں کو یہ پام ریڈنگ والا یا جو ہے ہورسکوپس وغیرہ کلوائر وائنٹ ان کو بھی ہم کہتے ہیں you are going to hit it out of bounds ایک پریڈکٹ کر رہا ہے دوسرے نے بھی hit نہیں کیا لیکن وہ اس کو کہتا ہے کہ تم باؤنڈری سے اس کو باہر پھینکنے والے ہو مظلہ بھی ہوا نہیں ہے کام لیکن اس کو پہلے ہی بتا رہا کہ تم یہ کرنے والے ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے کلوائر وائنٹ جی ساری امیز جو ہیں آپ کو کلوائر وائنٹ کی مطالق ایک میسیج دے رہی ہیں اس کے پاس نیکسٹ ورڈ آتا ہے کلیمر c l a m o r utter اور proclaim insistently and noisily her cold crisp voice rose above the clamor clamor کلیمر کا مطلب بتا ہے شور شور شرابہ اور جو بلند آواز ہو clamor اس کو کہتا ہے conspicuously and offensively loud given to women outcry اس طریقے سے جیسے اتماقہ ہوتا ہے تو اس کی آواز اٹھتی ہے یا کوئی ایک چیختہ ہے تو اس کی آواز جو پیدا ہوتی ہے اس طریقے سے یا جو رو کے اس کی قرائی جو ہے اوپر جاتی ہے آواز اس کو ہم سب کو کلیمر کہیں گے اس کے پاس نیکسٹ ورڈ آتا ہے click c l i q u e اس میں اس کا وردو میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا گروہ یا ایسے لوگ جو مفاد کے لیے ایک اپنا کمبین کر لیں گروہ بنالیں an exclusive circle of people with a common purpose the principal members of this click were William Bay that shall pay click a trite phrase a hecneed expression expression as the humor use of a golf click next word cloister c l o i s t e r cloister resident that is a place of religious seclusion یعنی کہ جو مذہبی طور پر اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے اس کا جو رہیش ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں cloister جس کو ہم حجرہ بھی کہتے ہیں یہ کیس طرح کی shape ہوتی ہے cotriade type ہوتی ہے جہاں برامدہ type بناو کھولی سی جگہ ہو تو اس کو ہم cloister کہتے ہیں next word coagulate 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 change from liquid to thickened or solid state یعنی کہ جو مایا جب بدلتا ہے کسی تھوڑا سا گنے مادے میں تھوڑا سخت ہوتا ہے تو اس کو coagulate کہتے ہیں یعنی کہ جمنے کا عمل ان جماد کا process جو ہے پر ڈی 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 اس کو بھی کاؤگولیٹ کہتے ہیں اس کے بعد نیکس بارڈ آتا ہے کولیس سی او اے لی ایس سی ای کولیس جوڑنا متحد کرنا اتصال کرنا اور مختلف چیزوں کا فیوز اور کال جنگی کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دینا لیکن ان دونوں کی خاصوصیات الگ سی ہوں they are primitively paired but often coalesce with each other more or less completely the union of diverse things into one body or form or group the growing together of parts اب اس گروپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں مختلف کلچر کے لوگ ہیں مختلف ان کی تحضیب ہیں مختلف ان کا ڈیکورم میں تو وہ جوڑ جاتے ہیں جب ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم coalesce کہتے ہیں next word ہے CODA c o d a the closing section of a musical composition جب کوئی گانا بج رہا ہو یا جو بیلے دانس ہوتا ہے اس کا جو rhythm ہوتا ہے یا جو آخری حرکت ہوتی ہے جو music کی اس کو CODA کہتا ہے مطلب جو آپ گانا کوئی بھی سنتے ہیں تو end پر ایک layer میں difference آتا ہے وہ یا تو لمبی کی جاتی یا چھوٹی کی جاتی ہے تو اس طرح کی جو وہ play کرتے ہیں ساز کو اس کو CODA کہتے ہیں before our CODA allow us to sing one last refrain تو اب اس میں layer میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو آخری movements ہوتی ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے close کیا جاتا ہے تو جو music سے interested ہوتے ہیں وہی ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن اب اتنا جانتے ہیں کہ CODA اس کو کہتے ہیں جو song کے آخر میں ایک خاص آواز پیدا کی جاتی ہے یا خاص rhythm پیدا کیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے codify یعنی کہ ایک code of conduct ہوتا ہے کوئی بھی ہم سمجھتے ہیں کسی چیز کو تو code of conduct کو ایک regulate کرنا ایک اتحاد کرنا اس کو کیا کہتے ہیں codify اردو میں اس کے میننگ ہوں گے مسا کے جمہوریت organize into a CODA or system such as a body of law Tolkien's plans with respect to the middle earth universe he created in both the hobbit and the lord of the rings were not so easily to codify تو یہ جو writing میں آپ نے کسی چیز کو لے کے آنا تو اس کو codify کہتا ہے اس کے بعد آتا ہے cogent اس کا مطلب ہوتا ہے زور زبردستی کے ساتھ by force کسی بھی طریقے سے pressure ڈال کے کوئی بات منوانا the cogent argument against this view are set forth in the article on arthropoda اب دیکھتا ہے i should not take a bribe but money talks ایک رشوت دینے کی کوشش کار رہا ہے دوسرا اس کو روک رہا ہے compelling اور constraining especially appealing forcibly to the mind اور reasons convincing اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آواز لگا دوسرا ایک dog پیچھے آئے کس بندے کے تو وہ کہتا ہے having compelling force convincing potent and now rush right out to your neighborhood store and buy a box of explodo cereal تو یہ جو چھپا ہوا ہے ڈبے میں دوسرے نصیت کر رہا ہے کہ کتے سے بچھنا چاہتے ہو تو ساتھ میں ہمسائیوں کے پاس store میں جا کے ڈبا لے لو اس میں گھس جاؤ اس کے پاس پیچھر جو ہے یہ کیا میں بتا رہیے stop polluting the wilderness cogent forcibly convincing argent compelling not easily resisted having a powerful appeal to the mind as a cogent order کسی کو آپ pollution سے forcibly روکتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے جو روکنے کا انداز ہوگا وہ cogent ہوگا اسی طریقے سے یہ picture بھی آپ کو بتا رہی ہے روکنے روکنے چیٹ آن یور انکم ٹیکس کہ جب انکم ٹیکس میں آپ چیٹ کروگے تو آلٹی میٹلی انکم ٹیکس والے آپ کو یہاں لے کے آئیں گے اور فیڈل پینیٹری جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو پینیٹریٹ کرے گی سزا دے گی پنشمنٹ کرے گی جرمانہ کرے گی کوجینٹ فورسیبل کمپیلنگ این کنوینسنگ اس کے سینونیمز تو آج کل ایساں ہمارا یہاں پہ ایک اور لفظ ہمارے رہتا ہے کوگنیزینٹ کوگنیزینٹ کا مطلب ہوتا ہے ادراہ کرنے والا پیشگوئی کرنا اگاہ ہونا کسی چیز سے تو پکچر میں بھی دیکھنے کوگنیزینٹ یہ جو ہے ہمارا are you کوگنیزینٹ of the fact that you forgot to put on your pants this morning اگر بہت سٹاپ پہ تین لوگ اکٹھے ہوں تو ایک کو دوسرے کو کہے کہ آج تمہیں بتا ہے تم پہلے پہنا بھول گئے تھے صبح یعنی کہ ابھی تو وہ پہن کے کڑا لیکن صبح ایسے کوئی واقعہ ہوا تھا لیکن اس کو ادراہ ہو گیا تھا اس بات کا تو وہ اس چیز کو بتا رہا ہے اس کو ہرم آر یوں کوگنیزینٹ آف مائی انکلز تینڈیمسی تو چیٹ آویر اور انفرم آف سمتھنگ کسی چیز کا خبر ہو جانا اس کو کیا کہیں گے کوگنیزینٹ تو آئی کے لئے سن ہمارے یہاں پہ ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ فیس مجھے اجازت دیجئے